اجین کی گھٹنا سامنے آئی ہے ہم نے کہہ دیا ہے کہ نواز پڑھنا کوئی منع نہیں ہے روجی بھی خوب کرو اس کی بھی کوئی منع نہیں ہے اگر آپ کو محرم کے جلوش نکالنا ہے پرمپرات کے جلوش نکالو اس کی بھی منع ہی نہیں ہے لیکن ایک بات کان کھول کر سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہندوستان ہے یہاں پر آپ جو کچھ بھی ہے بابا صاحب کے سمبیدان کے انصار ہی کام کریں گے بھارت کی دھرتی پر پاکستان جندہ واد کے نعرے لگائے جائیں گے تو کچھ لے جاؤ گے اور کانون اپنا سکنجہ کسے گا ہم ملا اور مولویوں کو آگرے پوروک کہہ دینا چاہتے ہیں کہ نوازے کراؤ خوب تعلیم کی سکشہ دو لیکن بتا دو کہ یہ دیس ہندوستان ہے دیش کے اندر ماں باپ کی بھی ڈوٹی ہے آج مجھ سے جی ایک چینل پر ایک ملا بہت کر رہے تھے میں نے ان کو کہا کہ ماں باپ نہیں بتا سکتے کہ دیس ہندوستان ہے یہ دیش میں ہندوستان کی جندہ واد کے نعرہ لگانا چاہیے کہ پاکستان کا اور اگر اتنا ہی بھوک شک تم کو تعلیمانیوں سے مل رہا ہے تو اگر اپنی ماں کا دودھ پیا تو کچھ دن تعلیمان افغانستان میں جا کر رہ کر تو دکھاؤ کچھ دن پاکستان میں رہ کر تو دکھاؤ ارے یہ وہ دیش ہے جو تمہاری بتتمیجیاں سہ کر بھی تم کو سہارا دیتا ہے تم کو اٹھاتا ہے تمہاری مدد کرتا ہے اس لئے صدرو یہ دیش کی دھرتی پر مرمٹنے والا اسپاک بنو جس سے پورا دیش تم کو سلام کرے اگر تم نے دیش کے خلاف بتتمیجیاں کی تو قانون کا ڈنڈا اور قانون کا سکنجا دونوں قسائے گا اور پھر ان کو جو بچانے آئے گا ان پر بھی ڈنڈا چلائے جائے